انتر فیوز و برکات اللہ انہی کے تورسل سے عطا فرماتا ہے انہی کے باستے سے اللہ نوازتا ہے ہم بلگرام شریف میں ہیں بلگرام شریف میں نہیں جنت نشان بلگرام ہے الحمدللہ یہ ہماری تقدیر ہے یہ ہمارا مقدر ہے یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے یہ سوغات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے ورنہ دنیا میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں تو ٹانگ کے جانور کئی طرح کے ہیں آپ انہیں دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو بات سمجھ آئی گی جیسا کہ آپ نے سماج کیا ہے اور آپ سماج کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کونوں مقام آقائے تو جہاں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے میرے نبی کے آنے سے بہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے رہے ہر ایک کا یہی کہنا تھا اے لوگو میں آ گیا ہوں میرے بعد ایک اور آنے والا ہے ہر نبی یہی کہتا تھا اے لوگو میں آ گیا ہوں میرے بعد ایک اور آنے والا ہے میں آ گیا ہوں میرے بعد ایک اور آنے والا ہے میں آ گیا ہوں میرے بعد ایک اور آنے والا ہے حضرت آدم نے یہی کہا میں آ گیا ہوں میرے بعد ایک اور آنے والے ہیں حضرت شیس نے کہا میں آ گیا ہوں میرے بعد ایک آنے والا ہے نو علیہ السلام نے کہا میں آگیا ہوں میرے باد قور آنے والا ہے حضرت ابراہیم نے کہا میں آگیا ہوں میرے باد قور آنے والا ہے حضرت سلیمان نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں آگیا ہوں میرے باد قور آنے والا ہے دعود علیہ السلام بولے میں آگیا ہوں میرے باد قور آنے والا ہے حضرت اسماحیم نے کہا میں آگیا ہوں میرے باد قور آنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے حواری گین کو جمع کیا اپنے چاہنے والوں کو اکھٹا کیا اور فرمایا یہ لوگوں میرے زندہ تو کام کیے گئے تھے ایک یہ جو میں توریت کی تصدیق کروں اور تمہیں اس نبی کی پشارہ سلاو جس کا نام احمد ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا زندہ بہت زندہ بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشاء اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانے والا تھا زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانے والا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حواریین سے جب آپ نے کہا کہ میرے جانے کا وقت آگیا ہے تو آپ کے حواریین کہنے لگے اے اللہ کے مسیح آپ کی بارگاہ سے ہم اندے ہوتے تھے تو آنکھیں لینے آتی مار ہوتے تو شفا لینے آتے مرتوں کو زندگی آپ کی بارگاہ سے ملتی اب آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم کس کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بات جو آنے باتا ہے وہ اتنا پاور کھول آنے باتا ہے واہ سبحان اندہ میرے بات جو آنے باتا ہے اس کی شان تو یہ ہوگی کہ ان کے دیوانے پوری دنیا میں یہ کہتے ہوئے پھرا کریں گے کہ میرے قریم سے کر قدمہ جسی نے مانا دریابا دیئے دربے باتا نارے تدی نارے ریسال نارے حیدری فیضانِ واحدی عرصِ ماخدی طیبی طاہری مسلکِ اعلی حضرت حضور سید سعیدِ ملت حضور ساہدِ سجادہ سیدی سرکار سوہلِ ملت نارے تبھیر مستازِ زمن نے کہا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکِ مختار بنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مختار بنایا میرے نبی سے پہلے انبیاء کہتے رہے وہ آنے والے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں جو آنے والے تھے وہ آ گئے ہیں جو آنے والے تھے وہ ہم چودہ چو سال سے کہہ رہے ہیں وہ جو آنے والے تھے وہ آ گئے اور کوٹان کا جانور ایک اور ہے وہ یہ کہتا ہے جو آنے والے تھے وہ آ بھی گئے اور آ کے چلے بھی گئے کیا کہا کریں گا ماشاءاللہ یہ کہا جانور ہے وہ آ گئے آئے آئے اور آ کے چلے بھی گئے ہم نے کہا نادان وہ گئے نہیں وہ گئے ماشاءاللہ اس لیے کہ جن کے لیے اللہ نے یہ زمین کا منبر لگایا جن کی آمد کے لیے یہ زمین کا منبر اللہ نے جس کے لیے بنایا مثلا کہ اعلان آپ تک پہنچا آپ کشا کشا آئے آپ نے آکے دیکھا یہاں منبر بھی لگایا گیا ماہ کرسش کب کیا گیا مندال لگایا گیا شامیانے کا انتظام کیا گیا آپ کو بتایا گیا بار بار تاریم آزے صاحب تاریم نظار صاحب شاہ جاند آپ کو بتاتے رہے حضور آنے والے ہیں حضور آنے والے ہیں سرکار آنے والے ہیں منبر سجا رہا مائک لگا رہا شامیانہ لگا رہا اور جب یہ آ گئے جب تک یہ موجود ہے منبر موجود ہے شامیانہ موجود ہے یہ مائک کا سسٹم موجود ہے آپ موجود ہیں اور جب آپ خضرک یہاں سے اٹھ جانے گے تو نہیں یہ منبر بچے گا نہیں یہ شامیانہ بچے گا اب جب ترہا تنشیل سمجھ دیجئے پھلا تشبیر سمجھ بھی دیئے اندار نے زمین بنائی جس کے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا جس کے لیے آسمان میں اندار نے شتارے لگائے جس کے لیے جاند و سورت بنائے جس کے لیے یعنی مطلب جس کے لیے بنایا گیا وہ آگیا ہے گیا نہیں ہے جب پہنچلا جائے گا نہ سمیر مجھے گی سبحان اللہ سبحان اللہ نواز 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 بہت اچھا سمیر و جنفہ بہت اچھا سمیر کا موجود ہونا آسمان کا باقی رہنا آسمان اس باقی دمیر ہے جس کے لیے بنایا گیا جلتے ہیں بریلی بریلی چلتے ہیں آواز سنتے ہیں درے آلہ حضرت سے پھر ایرام میں آواز سنائی دے گی سمیم و سمان تمہارے لیے مکیو مکا تمہارے لیے چلیم و چلان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سپتہن میں سمان تمہارے لیے بدل میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے اور بتا دیا میرے آلہ حضرت سے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میری چچمیں آلم سے سمان اللہ یا دیو سمان اللہ جد نظر سمان اللہ